موسیقی 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 تو آپ نے بھی دیکھا دیش کے ان چرچت باباوں کا وہ جال جو کافی بڑا ہے ان کے جال میں فس کر مہلائیں اور یوتیاں بعد میں پست آتی ہیں لیکن وقت رہتے انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس بابا کے چکر بیو میں وہ فسی ہیں آخر اس کی اصلیت کیا ہے حالی میں جیپور میں بھی ایک ایسا ماملہ سامنے آیا جس میں جیپور کی رہنے والی ایک یوتی نے دلی کے ایک بابا پر سنسنی کھیج آرپ لگاتے ہوئے اس کے خلاف پولیس میں ماملہ ترج کر آیا لیکن بابا کے پیچھے لگی پولیس آج بھی اس تک نہیں پہنچ پائی ہے یہ داستہ ہائے کو اس دھونگی بابا کی جسے پکڑنے کے لیے جیپور پولیس کا ایک دل دیش کی رازدھانی دلی میں تیرہ جمائے ہوئے ہیں اور کے بابا چیپور ہی نہیں بلکہ دلی پولیس بھی ایک او شخص کی تلاش میں ہے دراصل اس دھونگی سن اور خود کو بھگوان بتانے والے شخص کے خلاف جیپور کی رہنے والی ایک یوتی نے پولیس میں دوشکرم کا عرف لگاتے ہوئے ماملہ ترج کر آیا ہے جس کے بعد حرکت میں آئی جیپور پولیس بابا کی کرفتاری کے لیے دلی پہنچ گئی ہے اس یوتیوں کے ساتھ ان تصویروں میں نظر آنے والے اس شخص کا نام ہے رجنیش ڈروار اور آشور یہ شخص خود کو بھگوان بتاتا ہے اور لوگوں کو بھگوان سے ملانے کی باتیں بھی کرتا تھا لیکن فلا تو پولیس والے اس کی تلاش میں چھوٹے ہیں لوگوں کو خود کے لیے بھگوان کہلوانا اسے کافی اچھا لگتا تھا اور اس کے نشانے پر اکثر وہ یوتیاں ہوا کرتی تھی جن کے یا تو پتا نہیں ہوتے یا پھر پتی نہیں ہوتا دراصل چھتر پور دلی میں یہ بابا جی ست سنگ کرتا تھا اور یہ بھگوان کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن آج کل یہ پولیس سے بھاگا بھاگا فر رہا ہے دراصل جیپور کی رہنے والی ایک لڑکی کو اس نے اپنا شکار پنایا تھا بابا بیسکلی بلاک میل کر کے رہے ساتھ گلت کام کرا اور گلت کام کرا اور اور بھی پتا نہیں کنی لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے ایسے کام بابا بیسکلی بلاک میل کر کے گلت کام کر رہا میری اور ممی کے ساتھ اور ساتھ سنگ کی تروں جو ساتھ سنگ کرتا تھا وہ اس کے تروں ہم اس کے سمپرک میں آئے تھے کہککات میں پتا چلا ہے کہ جیپور میں اس فیملی کا بیسکلیس ہے کسی رشتدار کے کہنے پر بابا رجنیس سے سمپرک ہوا پھر برابر آنا جانا رہنے لگا جیپور میں اس فیملی کا کوئی شوروم کھلنا تھا بابا کو انوائٹ کیا گیا تو یہ یہاں آ پہنچا جس کے بعد یہ بابا اس پیڑیتا کو اپنے ساتھ دلی والے آسرم لے گیا یہاں آکر لڑکی کو پتا چلا کہ وہ بری طرح فرانس چکی ہے بابا نے اسے اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی تصویریں دکھائی پھر ان تصویروں کو دیکھ کر یہ بھی ساپ ہو جاتا ہے کہ آخر بابا کی سوچ کیا رہی ہوگی اس بابا نے پیڑیتا کو اس کا ساتھ دینے کا بھی تباو بنایا اور اس نے ہر سپنے کو پورا کرنے کا بھروسہ بھی دلائیا لیکن جب لڑکی نے انکار کر دیا تو بابا بھی بھڑک گیا آخر جب لڑکی نے اس پورے ماجرے کی خبر اپنی گھر والوں کو بتانے کی کہی تو پھر بابا کی کرتو دیکھ لڑکی حیران رہ گئی کیونکہ یہاں بابا نے اس کی ماں کی بھی ویسی ہی فوٹو دکھا دی اور پھر لڑکی سکتے میں آگئی لیکن یہاں اس نے ہمت دکھائی وہاں اس نے گھومنے جانے کے بہانے نکل بھاگی جاتے جاتے بابا کے موبائل سے سارے فوٹو بھی لے لیے بھاگ کر گھر پہنچی تب پریوار نے پولیس میں کمپلینٹ کی پولیس نے تپتی شروع کی پتا چلا کہ دھندے میں اترنے سے پہلے اس کا نام عشوک کمار تھا وہ فرنیچر کی دکان چلا دکان نہیں چلی تو دھرم کے دھندے میں آگیا ساتسنگ کی دکان کھول لی گئی یہ بیزنس اچھا چل رہا تھا لیکن پھر پاپ کا گھڑا پھر گیا اور اصلیت سامنے آگئی بہرحال اب جیپر اور ڈلی پولیس اس شاتر شخص کو تلاش کرنے میں چھوٹی ہے تاکہ اس کے کارگزاریوں کی اور تصویریں بھی سامنے آ سکے یہ ڈاک سے پریواد آیا ہے اور پریواد میں جو آروپ تھے وہ دشکرم سے سمبندیت تھے اس لئے ہم نے اس کو ترنت کیس ریسٹ کر لیا اور اب اس کا انویسٹیگیشن ہم کریں دشکرم کا آروپ ہے ماں اور بیٹی دونوں نے لگایا کہ ہمارے دونوں کے ساتھ دشکرم کیا ہے جو ڈلی کا ہے کوئی گروہ جس کو مانتے تھے اس طرح کیا ہے کوئی بسکیٹ بسکیٹ پرشاد کی روپ میں کھلایا اور ہمیں اس طرح سے گمراہ کیا کہ یہ پرشاد ہے اور ہم جھکرم آگئے ہیں اب پولیس رجنیش گروہ اور اشک کمار کی تلاش میں خاک چھاند رہی ہے لیکن یہ صاحب اب گائب ہیں اور اکھرے چیپور ہی نہیں بلکہ ڈلی پولیس بھی اس کی تلاش میں ہیں دیکھے کارت میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ شاتر کی اس طرح کی کرتوں پہلی نہیں اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی گناہ کی کئی کہانیاں تیار کر چکا ہے چکا ہے فرشت اینڈیا کے لئے کرائم ٹیسک ڈیورو ڈیپارٹ باباوں کے کھل بھی نرالے ہیں دھرم کی آڑ میں کچھ تتھاکتھت بابا محلاؤں کو نشانہ بنانے سے نہیں چھوک کچھ ستسنگ کی آڑ میں تو کچھ تنترمنتر کے نام پر پہلے ڈار اور پھر فارتات کی کہانی لکھی جاتی ہے آپ نے ابھی تک دیش کے ان تتھاکتھت باباوں کے تصویریں دیکھی آپ نے دلی کے رجنی شکروور کے حال بھی جانے اور اس کی اصل کرتود سے بھی آپ واقع ہوئے چلیے اب آپ کو حالی میں کوٹا میں ہوئی ایک واردات کے بارے میں بھی بتاتے جہاں ایک کتھت تنترمنتر نے شمشان میں ہی کی واردات اور ہم کرتے ہیں اس کی تحقیقات کہیں ستسنگ کے نام پر گناہ تو کہیں تنترمنتر کے نام پر دوشکرم کی واردات کہتے ہیں کہ جب کسی پریشان شخص کو کوئی آسرہ نہیں ملتا تو اس کا فائدہ کچھ ایسے لوگ اٹھاتے ہیں تنترمنتر کے نام پر چندکی سے کھلوار کرنا کچھ ایسے لوگوں کا شکل ہوتا ہے جنہیں کیول اپنا اولو سیدھا کرنا ہوتا ہے چلیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کوٹا جہاں پولیس نے ایک ایسے ہی شخص پر شکن جاکا چاہے جس نے ایک مہرہ کے ساتھ انہاں کا کھیل کھیلا اس نے مہلا سے دوشکرم کی واردات کو انجام دیا اور اب آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آخر اس شاتر کی واردات کا ٹھیکانہ کون سا تھا دراصل کوٹا کے ایک شمشان میں تانترک کریائیں کرنے کا بہانہ بنا کر اس بدماش نے مہلا کی اسمت سے کھلوار کر ڈالا دراصل یاروپی تانترک لیکھ راج مینہ لوگوں سے ان کے تکتر تور کرنے کا بھروسہ دلاتا تھا اور اسی کیاڑ میں اس شاتر نے چورم کو انجام دے ڈالا تانترک سے علاج کے نام پر شمشان میں لے جا کر آروپی دورہ بلاتکار کرنے کا پرکرن درج کرائے گیا تھا جس پر انسندان کے بعد آروپی لیکھ راج مینہ کو گرفتہ کیا گیا ہے لیکھ راج مینہ نام کا ویکتی ہے جس کا ماننا ہے کہ اس کے اندر دیوتا آتے ہیں اور اس سے وہ علاج کرتا ہے تو گھٹنا ہوئی ہے اس سمندھ میں انسندان کے بعد اس کو گرفتہ کیا گیا تحقیقات میں سامنا آیا ہے کہ تانترمند سے اس نے کوٹا کے ایک دمپتی کو ان کی تکلیف دور کرنے کا بھروسہ دلائیا اور پھر انہیں ہی اپنے ساتھ شمشان لے گیا وہاں پہنچ کر اس شاتر نے تانترک کا روپ دھر لیا اور پھر آچانا کی شخص مہلا کے پتی کے پیچھے بھالا لے کر اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑا اس بردماش کے آکرم اکتیور دیکھ پتی تو فرار ہو گیا جس کے بعد اپنی سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس نے مہلا کو اپنے نشانے پر لے لیا حالانکہ اب ماملہ پولیس کے پاس پہنچ گیا ہے اور پولیس نے اسے کرتار بھی کر لیا ہے پھلا اب کوٹا پولیس اس شاتر کے دماغ سے جرم کا بھوت اتارنے کی قوائق کرنے میں جو ٹھیک ہے خاص جنیا کے لیے کوٹا سے شاکر علی کی ریپورٹ تو آپ نے دیکھا کہ دیش میں دھرم کی آڈمبر کے نام پر کس طرح روندہ جا رہا ہے انسانی چندیاں آستھا کی آڈ میں کھیلی جا رہے اس طرح کے کھیل کو روکنے کے لیے آپ اور ہم سبھی کو واقعی آگے آنا ہوگا اور گندے چہروں سے بھی نکاب اٹھانے ہوں گے جو اپنی کالی صورت کو نکاب کے پیچھے چھپائے ہوتے ہیں فلال تحقیقات میں آج اتنا ہی ہے مجھے دیجئے اجازت نمشکر